عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو يتولى الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم دروش شریف پڑھ لیئے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَى کہ ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کریں کہ میں فلا برادری سے ہوں میں فلا قبیلے کا ہوں میں فلا خاندان کا ہوں میں تو شہر کا رہنے والا ہوں میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں یوں فرمایا کہ اس سے اللہ کے دربار میں کسی کا مقام اوچا نہیں ہوتا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے تو اللہ کے دربار میں کس کا مقام اوچا فرمایا اِنَّا کرَمَكُم عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُم بے شک اللہ کے نزدیک بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا ہی خدا کے دربار میں اس کا اوچا مقام ہوگا بلند مقام ہوگا تو میرے عزیزو اصل چیز ہے تقوی اور یوں فرمایا کہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالی انسان کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں پیر پڑی روزی اتا فرماتے ہیں برکت اتا فرماتے ہیں اور دنیا میں حیاتاً طیبہ اور پاکیزہ زندگی اتا فرماتے ہیں اللہ کے ولی کون جو مولانا ہو وہ فرمایا نا جو حافظ صاحب ہو وہ فرمایا نا جو اللہ کے راستے میں وقت لگاوے وہ فرمایا نا تو پھر اللہ کے ولی کون جو بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہو وہ فرمایا نا جو تحجد پڑھتے ہو وہ فرمایا نا تو پھر اللہ کے ولی کون تو کہا وہ اللہ والے جس کو اللہ قرآن میں خود اللہ کے ولی کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون کہ اس کے ولی تو وہی ہوتے جو متقی ہوتے فرمایا جس کے پاس بھی تقوی ہو وہ اللہ کا ولی ہے اور جس کے تقوے میں لکھوا ہو چاہے ساری دنیا اس کو ولی کہتی ہو لیکن خدا کی فیرس میں اس کا ولی ہو میں نامہ نہیں سکتا کوئی قید نہیں لگائی کہ بھئی وہ پندرہ سال کا ہو پچھتر سال کا ہو چالیس سال سے بخاری پڑھاتا ہو یا پچاس بزرگوں کا خلیفہ ہو کوئی قید نہیں ہے چاہے دیہات کا رہنے والا ہو یا جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو عربی ہو یا عجمی ہو گورا ہو یا کالا ہو ایسے زیتک جو بھی ہو تقوے ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا اور اگر تقوے نہیں ہوگا تو اللہ والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کس کے عامال کو قبول فرماتے ہیں فرمایا تقوے والوں کے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ عام طور پر نکاح کے موقع پر تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبے میں اور تینوں آیتوں میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو جب نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو یہ تین آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں فرمایا اسی لئے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں تقوے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر تقوی ہوگا تو ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی آپس میں محبت ہوگی رواداری ہوگی اور دونوں خاندان والوں میں تقوی ہوگا تو آپس میں دونوں خاندان والے میں محبت ہوگی اور اصل چیز یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی میں محبت ہو چکی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایک دعا کرتے رہیں تین موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے تین موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے نمبر ایک اذان اور اقامت کے درمیان فرمایا دعا قبول ہوتی ہے نمبر دو فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نمبر تین رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی دل سے دعا مانگو دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے یوں فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو قبول ہو جاتی ہے نمبر دو یا مسئبت کو ٹال دیتی ہے نمبر تین یا آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی ہے وہ دعا ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہو رہی ہے لیکن بندہ مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے کل قیامت کے دن جب ایک وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا سمرہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دیں گے دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے انصاف کا دن آنے والا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیاں بڑ گئی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اگر نیکیاں بڑی نہیں لیکن اللہ نے اپنے فضل سے بھاری فرما دیا خلاصہ یہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فہوا فی عیشت الراضیہ تو وہ ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا جنت میں ہوگا فرمایا جنت تو عیش کی جگہ راحت کی جگہ سکون کی جگہ اتمنان کی جگہ مزے کرنے کی جگہ پکنک کی جگہ جنت میں کھاؤ پیوں گموں مزے کرو عیش کرو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی مان کر کے زندگی گزارو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو تو انشاءاللہ جنت میں من چاہی زندگی گزار سکیں گے ایک سوال ہوتا ہے کہ جنت کی سب سے تیمتی نعمت کون سی فرمایا کہ اللہ کا دیدار یہ جنت کی سب سے تیمتی نعمت ہے اب اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے دنیا میں رہتے ہوئے ہم آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں ہم سڑکوں پر غلط دیکھتے ہیں ہم رات کی تنہائی میں موبائل میں غلط دیکھتے ہیں اچھا ایک بات یہ عرض کروں کہ یہ ذرا اللہ تعالی کو بڑا سمجھے اللہ تعالی کو ذرا طاقتور سمجھے اللہ تعالی بے شک بڑے ہیں چھوٹے نہیں ہیں کہ ایک چھ سال کا بچہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے میرا بیٹا کیا کہے گا اور اللہ دیکھ رہے ہو تو بنداز گناہ کریں یہ شاید گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا کیا یہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو ایک چھ سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ چھ سال کا بچہ دیکھیں تو اس کو گناہ کرنے کی شرم آئے اور وہ خالق اور وہ مالک اور وہ بادشاہ اور وہ شہنشاہ اور وہ احکم الحاکمین اور وہ تاجدار مدینہ کا رب وہ اللہ ہی سے دیکھیں تو یہ بنداز گناہ کرتا رہے اللہ تعالی تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو جہاں ہم دو ہو وہاں اللہ تیسرے ہے جہاں ہم تین ہو وہاں اللہ چوتھے ہے جہاں ہم چار ہو وہاں اللہ پانچوے ہے اللہ تعالی تو ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد میرے عزیزو اللہ کو پہچانو زندگی گزارنے کی مزا آئے گی بی بی کو پہچانتے ہم بچوں کو پہچانتے ہیں اپنے بیجنس کو پہچانتے ہیں اپنے موبائل کو پہچانتے ہیں اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں اپنے دوست احباب کو پہچانتے ہیں تو ہر ایک سے ہمارا تعلق مضبوط ہے ہر ایک سے ہم کچھ نے کچھ لدے میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اے کاش ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں وہ بڑے مہربان ہیں بڑے رحم کرنے والے ہیں بڑے ماف کرنے والے ہیں پہلے ہی سو قتل کرنے والے کو بھی ماف کر چکے ہیں وہ کفل جو روزانہ رات میں زنا کرتا تھا ایک رات آخری رات تھی اس کے دل میں دھچکا لگا اس نے اللہ تعالیٰ سے مافی مانگ لی جب صبح اٹھا اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا بے شک تیرے اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے بے شک تیرے اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے دنیا میں لوگ تانہ دے دیتے ہیں کبھی کبھر ماباب بھی تانہ دے دیتے ہیں کہ اتنی نافرمانی کر کے آیا تو نے اتنے سال ضائع کر دی ہے صرف ایک اللہ کے ذات ہے جو بڑے مہربان ہیں ماف کرنے والے کبھی تانہ نہیں دیتے پہلے کہا گیا تھا اتنے گناہ کیوں کر کے آیا میری زمین پر چل کر میری نعمتوں کو کھا کر مجھے کیوں اتنا ناراض کر کے آیا اللہ اکبر کبیرہ کبھی بھی تانہ نہیں دیتے یوں فرمایا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا گوا ہے اللہ کے دربار میں آجاؤ ویلکم پاؤگے مرحبہ پاؤگے احلم وسالہ پاؤگے اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو استقبال کرتا ہوا پاؤگے یوں فرمایا اللہ کو کون پسند کہ ان اللہ کا یحب توابین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے آقا نے فرمایا اتائیب حبیب اللہ کہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے ایک موقع پر آقا نے فرمایا اتائیب من الزنبی کم اللہ زنبالا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں میرا کپڑا گندہ ہو گیا لانٹری میں دھونے دیا جب دھو کر آیا ایسا لگا کہ کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں یہ فرما رہے پیارے نبی کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں بہر انسان گنے گار ہیں اگر ہم توبہ کر لیں گے اپنے اللہ سے اپنے خالی سے اور اپنے پالنہار سے معافی مانگ لیں گے اللہ کو بڑا کریم پائیں گے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُ جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّاضِيَ تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عیش میں ہو گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہو گئے اللہ کا غصہ اس پر ہو گیا فَأُمَّهُ حَاوِيَ اللہ کا غصہ ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے فرمایا ہاں 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 ایک وقت تک ماباپ ماف کرتے ماف کرتے ماف کرتے پھر بچہ جب حد پار کرتا ہے نا پھر ماف اسے باہر کا راستہ بتا دیتے ہیں ماف کبھی بچے کو باہر کا راستہ نہیں بتاتے لیکن بچہ جب حد پار کرتا ہے پھر ماف کہتے ہیں بیٹا اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بندہ جب گناہی کرتا رہتا ہے اپنی جوانی کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزارتا ہے اس کو پیارے نبی کا طریقہ پسند نہیں آتا نبی کا چہرہ نبی کا لباس اسلامی لباس اسلامی وردی اسلامی کلچر وہ صحابہ کا طریقہ وہ صحابہ کے بچوں کا طریقہ یہ جتنے اللہ والے گزرے ان کے طریقے جتنے اللہ والے موجود ہیں ان کا سکون ان کے چہرے پر وہ رونہ اور ان کی زندگی کی وہ بہاریں اور ان کی زندگی میں برکت یہ ساب ایک طرف کر کے وہ غیروں کے طریقوں پر آتا ہے جس سے اس کے چہرے پر نورانیت بھی نہیں ہوتی خود بے چہر ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے برکتیں بھی اس کی زندگی میں نہیں ہوتی دس ہزار کماتا ہے کھرچہ بارہ ہزار کا ہو جاتا ہے بیس ہزار کماتا ہے کھرچہ چوبیس ہزار کا ہو جاتا ہے پورے سال میں نبی ہزار جمع کرتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا سال کے آخیر میں کسی کا آپریشن ہو جاتا ہے کبھی گھر میں یہ حالات کبھی عاملوں کے چکر کبھی ڈاکٹروں کے چکر ہاں 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 یاد رکھنا اس آجیس کی اس بات کو جب تک اللہ کو ہم ناراض کریں گے چین سکون اتمنان اور امن و امان کبھی نہیں ملے گا اگر اللہ کو ناراض کر کے صرف پیسوں میں سکون ہوتا تو جنیت جمشید کبھی توبہ نہ کرتے کبھی یوٹن نہ لیتے ان کے پاس تو عزتوں کی دنیا تھی عزت بھی تھی شہرت بھی تھی دولت بھی تھی میڈیا والے وہی پوچھ رہے ہیں جنیت کیا گوا کیوں داڑی رکھ لی تو تو گلومر کی دنیا کا بادشاہ ہے تو تو شہنشاہ ہے تیرا تو نام ہے پورا ملک تیرے اوپر فخر کرتا ہے سب بات ٹھیک ہے پیسہ بھی بہت ہے عزت بھی بہت ہے دولت بھی ہے شہرت بھی ہے جنیت کے پاس ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ ساری دنیا موجود ہے لیکن جنیت کے پاس عزت جنیت کے پاس سکون نہیں ہے اس سکون کے لیے میں پریشان تھا جب میں اللہ کے دین کی طرف آیا اللہ نے تھوڑا مجھے آزمایا وقتی طور پر غریب ہی آئی یار ہم بھی تربوس کو کٹوا کر کے دیکھتے ہیں مٹکے کو بجا کر کے دیکھتے ہیں کہیں سے لکیش تو نہیں ہے اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑا سا آزماتے ہیں سچی توبہ کیے نا صحیح معنوں میں میرا ہوا ہے نا اور اللہ کہو گا اللہ پوری دنیا میں اس کو چھا دے گا دیکھو جتنے کریکیٹر ہیرو لوگ ایک ملک میں مشہور تھے انہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کو دنیا میں مشہور کر دیا اللہ نے ان کو عزت بھی دی جنیت جمشید رحمت اللہ علی کا جب انتقال ہوا شہادت کی موت ملی اللہ کے راستے کی موت ملی اور قبر کھودنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں جنیت کی قبر کھود رہا تھا تو جنیت کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی جنیت کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی اگر نبی کا چہرہ اور نبی کا لباس اور نبی کے طریقے پسند نہیں آئیں گے میرے دوست لوگ کیا کہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے دوست لوگ کیا کہیں گے آپ بے فکر رہے ہیں ہمارے انتقال ہوگا نا ہمارے دوست لوگ ہماری انہا لیلہ پڑھیں گے ہمارے دوست لوگ ہماری انہا لیلہ کی خبر شیئر کریں گے ہمارے قبر پر ہمارے دوست لوگ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے پھر جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف شروع ہوگی نا قبر کی زندگی آخرت کی زندگی لا محدود زندگی اس وقت اللہ سے ملاقات ہوگی جب ایک ایک سبحان اللہ اور ایک ایک الحمدللہ کے لیے جب میں اور آپ تڑپیں گے نا جب ہمارے سب دوست لوگ قبرستان کی زینت بن جائیں گے اس وقت بتا چلے گا کہ کن دوستوں کے لیے میں اپنے خالق کو ناراض کر کے آیا کن دوستوں کے لیے میں اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا اگر میں نیک ہو گیا لوگ کیا کہیں گے اتنا ہی کہیں گے نا نیک ہو گیا اتنا ہی کہیں گے نا پیارے نبی کا عاشق ہو گیا پیارے نبی کا دیوانہ ہو گیا یہ تو اچھا تانہ ہے کہ لوگ نیک کہے لوگ اللہ والا کہے لوگ عاشق رسول کہے اس لیے کوسار والو یہ آجیس کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے ایک دردے دل سنانے کے لیے آیا ہے کہیں ایسا نہ ہوں کہ ہم نکاح کی مجلس میں آتے ہیں یہ دو منٹ میں بات ختم ہو جائے گی کہ ہم بات سنتے ہیں چلے جاتے ہیں نکاح ہو گیا دوست کا نا 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 وہ تو دوست کا نکاح ہوا اس کی اپنے لیے خوشی کی بات ہے ہم تو جب توبہ کریں گے نا تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا ورنہ بیچینی پریشانی حالات یہ ہمیں گیر لیں گے اللہ بڑے کریم ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ کیا فائدہ اٹھاؤ توبہ کرو اللہ کی نعمت ایک ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی آپ زندگی بر مجھے دعا دوگے اور اگر جنہ جمشید کی طرح یوٹن نہیں لیا اور کل 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 کیا تو یاد رکھنا یہ کل کل کرتے کرتے شیطان نے کل کل کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اٹھ گئے بغیر توبہ کے چلے گئے قبرستان اسے نو جوانوں سے بڑے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑاپے میں توبہ کریں گے بڑاپہ آئے ہی نہیں جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا ارے جوانی میں توبہ کرو بڑاپہ شاندار آئے گا اللہ کے عرش کا انشاءاللہ سایاں ملے گا جوانی حصل چیز ہے ایک ہی دفعہ تو ملی ہے ایک اللہ ہے ایک اللہ پہ فیدا کر دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا تو اللہ کے پاس ہے یہ بیچینی والی لائف یہ پریشانی والی لائف بیس سال سے سوچ رہے ہیں اب سکون ملے گا تب سکون ملے گا لکھ کے رکھو آپ مرسیڈیز آ جائے بی ایم ڈبلیو آ جائے آپ کسی ملک کے بادشاہ بن جائے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے سکون نہیں ملے گا بچہ کتنا مالدار ہو جائے اگر اس کے اببہ ناراض ہونا تو بچے کو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگے گا وہ اببہ کو خوش کرے گا تو اس کو اببہ کے گھر میں اچھا لگے گا ہم اللہ کو خوش کریں گے تو ہمیں اللہ کی زمین پر اچھا لگے گا تو میرے عزیزوں تھوڑی ہمت کے ساتھ دڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمت سے میں بھی توبہ کروں میں بھی گنہگار ہوں بولنے والا تو زیادہ محتاج ہوتا ہے جب میں بولتا ہوں نا تو میرے کان پہلے سنتے ہیں میں بھی توبہ کروں آپ لوگ سب مل کے توبہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے اب ایک دو منٹ میں یہ بات عرض کر دوں میاں بیوی کے تعلق سے کہ میاں بیوی کو آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے یوں فرمایا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور شوہر کو چاہیے بیوی ساکھ کو چھوڑ کے آتی ہے شوہر کو چاہیے صرف غصہ کرنا چھوڑ دے صرف غصہ کرنا چھوڑ دے صرف غصہ کرنا چھوڑ دے اگر اس پر غصہ کرے گا فضول یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی نا کہیں اللہ غصہ نہ کر لے اس لیے اپنی بیوی کو معاف کرو سبر کرو برداش کرو سبر بہت بڑی چیز ہے سبر کے دامن کو تھاملو انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے گی اپنے گھر جاؤ موبائل سویچ آف کر دو اپنی فیملی کو ٹائم دو ماں اور بیوی دونوں کی عزت کرو ماں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی اور بیوی سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی میاں بیوی دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں عید نہ دیکھیں شوہر کوئی فرشتہ نہیں ہے بیوی کوئی خور نہیں ہے دونوں سے غلطیاں ہوگی زندگی بر ہوگی چونکہ انسان ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہے فرشتے سے غلطیاں نہیں ہوتی خور سے غلطی نہیں ہوتی اس لیے غلطیوں کو معاف کریں درگزر کریں جو بھی تکلیف ہوں اللہ سے دعا کریں ہمارے یہ انتقال کے بعد خوبیاں دیکھتے ہیں بیوی شوہر کی برائی کرتی ہے میرے شوہر ایسے ویسے ہیں اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ روتی بھی وہی ہے اب خوبیاں دیکھتی ہے میرے شوہر بہت اچھے تھے میرے بچوں کی فیز بھر دیتے تھے میرے کوئی گھر میں خرچی مل جاتی تھی یہ گھر میں آتے تھے بہار آ جاتی تھی اور بچے اببہ اببہ کہتے تھے یہی حال شوہر کا ہے بیوی کی اب دیکھتا ہے یہ اب ہے وہ اب ہے اور جیسے ہی بیوی کا انتقال ہوتا ہے سب سے زیادہ روتا ہے تڑپتا ہے مچلتا ہے جس طرح شادیق سے پہلے یہ بیوی کے لیے بیچین ہوتا تھا اس طرح اس کے انتقال کے بعد اس کی یاد سے بیچین ہوتا ہے تو یہ اکلمندی نہیں ہے ویسے تو جس کے ماں باپ جاتے ہیں ہر کوئی بیچین ہو جاتا ہے اکلمندی تو یہ کہ ماں باپ کی موجودگی میں قدر کی جائے اللہ والوں کی موجودگی میں قدر کی جائے ہمارے یہاں جو نیک لوگ ہیں ان کی موجودگی میں قدر کی جائے دعوت اور تبلیغ سے جڑے ہوئے پرانے احباب علماء ہیں ان کی موجودگی میں قدر کی جائے اس لیے میں میاں بیوی سے کہنا چاہتا ہوں ایک دوسرے کی غلطیاں نہ دیکھیں خوبیاں دیکھیں ہاں نماز کے بعد اللہ سے ایک دعا ضرور کر لے باری تعالیٰ حضور علیہ السلام اور اما انشاء کے درمیان جو محبت تھی وہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان عطا فرما فرض نماز کے بعد تین دفعہ پڑھ لیں عجیب اور غریب محبت ہو جائے گی فتاوہ تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شش فجر کی دو رکعات سنت گھر پر پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں آنکہ پڑھتا ہے اللہ ان کے گھر کے جگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں اس لیے فجر کی دو رکعات سنت گھر پڑھو فرض نماز مسجد میں آنکہ پڑھو اللہ ہمارے گھر کے جگڑوں کو ختم فرما دیں گے پھر یہی عرض کروں ایک ہی زندگی ہے ختم ہو جائے گی اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح ہمارے پردادہ ان کے اببا جس طرح دیڑ سو سال پہلے والا کوسار میں کوئی نہیں دو سو سال پہلے والا صورت میں کوئی نہیں مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے سارے صحابہ چلے گئے تابین چلے گئے تبہ تابین چلے گئے فضائل عمل کو لکھنے والے چلے گئے حضرت جی مولانا علیہ السابہ چلے گئے میں اور آپ بھی چلے جائیں گے زندگی تو گزر جائے گی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیئے زندگی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دیئے اللہ نے زندگی بنانے کے لیے دیئے کہ دنیا سے جا رہے ہو نا اللہ خوش ہو مسکراتے ہوئے چہرے سے اللہ کا حمددار کر رہے ہو جیسے ہی قبر میں رکھا جائے تو کیڑے مکوڑوں کو منع کر دیا جائے خبردار اس کے کفن پہ ٹچ نہیں کرنا محمد کے غلاموں کا کفن میلانی ہوتا اور قبر یوں کہے میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے نا اس میں تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا تو نے اللہ کی فرما برداری کیے نا جب سب لوگ گناہوں میں تھے اس وقت تو نے گناہوں سے بچائے دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں قبر تاحد نگاہ وسی کر دی جائے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے شاندار خوشبودار ہوایں آنے لگے قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہو اللہ کے نبی کا پڑوس ملے میرے عزیزو ایسی کوئی تمنا رکھو ایسی کوئی چاہت رکھو ورنہ قبرستان والے افسوس کرتے کرتے تھک گئے ان کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا بھی نہیں مل رہا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں مل رہا ہے ایک شخص کی ماں کا انتقال ہوا اس نے لوگوں سے کہا آرے لوگو تمہاری ماں موجود ہونا اس کے پاس جا کے بیٹھا کرنا مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے ایک شخص نے اس کے اببہ کے انتقال کے بعد کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اگر تمہارے اببہ تمہیں بلائے تو فوراں چلے جانا کیونکہ میرے کان میرے اببو کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں تو اصل چیز یہ موجودگی میں قدر کی جائیں توبہ کر کے اللہ کی طرف آیا جائیں تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کی مزا آئے گی چین سکون اکمنان اور امن و امان ملے گا اور خدا نہ خواستہ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی پھر غیرو والی زندگی رہی تو پھر بیچینی کے لیے پریشانی کے لیے اور اللہ کی پکڑ کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے اللہ تعالی بڑے رحم کرنے والے اللہ یہ پورے مجمع پر اللہ تعالی نظر کرب فرمائے اور اللہ تعالی نقد ہمیں ابھی ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی دولے میاں صفوان شبیر پٹیل کل چاپ معاف کرنا نیکہ کی مجلس میں تھوڑی خوشی سے بات کرنی چاہئے لیکن میں ایموشنل ہو گیا دلہن زینب کاری لیاس پٹیل آپ کی بیٹی باتی جی کاری لیاس پٹیل کاری لیاس آپ وکیل یاکوب محمد پٹیل آپ وکیل ہو گوہ مولانا یوب حاجی حسن ماشاءاللہ گوہانو عبداللہ حاجی موسیٰ پٹیل اچھا آپ اچھا کاری صاحب آپ نے اجازت لے لی ہے کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں آپ دونوں حضرات نے سن لیا تھا مجھے اجازت ہے کہ نکاح پڑھا دوں قبول بھی کروانا اچھا مجھے اچھا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه کما یحب ویرضا اشہد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شريکنا في الخلق والأمر واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والأحمر المنعوث بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال اللہ تبارک و تعالا في مقام آخر يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع اللہ ورسولا فقد فاز فوزا عظیما صدق الله مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فانی مكافر بكم الامم وقال علیه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم البعاءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه لگو وجعاء رواه البخاری ومسلم وقال علیه الصلاة والسلام اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواك والنکاح فإلى أصل الخصال وإلى حسن الاسلام يا اخوان ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الانبیاء وصلوات الله وسلامه علیهم جميعا سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين جی دولے میا صفوان شبیر آپ سنیے یعقوب محمد پٹیل صاحب کی وقالت سے اور مولانا ایوب حاجی حسن اور عبداللہ حاجی موسیٰ پٹیل ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوز مہر گیارہ ہزار روپیے نقد کے زینب کاری علیاس پٹیل کی ذات کو آپ کے عقد اور نکاح میں دیا تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا نکحتها وقبلتها بارک اللہ الحمدللہ رب العالمین حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب و یرضا یا رب صلی و سلم دائماً ابداً على حبیبک خیر الخلق کل ایمی لا الہ الا انت سبحانک انہ کنا من الظالمین بیارے اللہ رحیم و لا کریماتا اے اللہ یہ نکاح کی مجلس تھی نکاح کی مجلس کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما آپ ہم سے خوش ہو جائیے آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور آپ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نکاح کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ توبہ کے متعلق کچھ باتیں ہوئی اے اللہ ہمیں اس پر نقد عمل کرنے کی اور سچی پکی توبہ کرنے کی اور آپ کے دیوانے ہو جانے کی اور یہ ایک زندگی ہیں اس کو آپ پر فیدا کرنے کی اور یہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو آپ پر فیدا کرنے کی والدین کے اور بیوی بچوں کے اور رشتہ داروں کے سب کے حقوق کو ادا کرنے کی نمازوں کا احتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما باری تعالیٰ دونوں میاں بیوی میں خوب محبتیں نصیب فرما انہیں ازدیواجی زندگی کی حقیقی مسررتوں سے مالا مال فرما زوجین میں بھی محبت عطا فرما طرفین میں یعنی دونوں خاندانوں میں بھی محبت عطا فرما اے اللہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادایگی کی توفیق عطا فرما نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنا ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے گھر میں فضائر عمال کی تعلیم کی توفیق عطا فرما نمازوں کے احتمام کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو خوب خوشحال رکھئے حضور علیہ السلام اور امہ عائشہ میں جیسی محبت تھی ایسی محبت یہ دونوں میاں بیوی میں عطا فرما اس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ فرما نیک سانے اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما اے اللہ نکاح کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو وہی نے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ یہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے شرارت کرنے والوں کی شرارت سے فتین کے فتنوں سے جادوگروں کی جادوگری سے بدخواہوں کی بدخواہی سے برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے اے اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما باری تعالیٰ ایک بڑا توقع ہے جو اس میں شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم تمام کے امے بھی میاں بیوی میں آپس میں محبتیں نصیب فرما ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ جوڑے آپ ہی نے بنائے ہیں اور میاں بیوی کو آپس میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما اور یہ بھی سمجھا دیجئے کہ ابھی موقع گناہوں سے بچ جائیے یہ زندگی تو فانی ہے ختم ہو جائے گی لاکھوں کروڑوں کی ختم ہو گئی تمہاری بھی ختم ہو جائے گی اے اللہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اس کا احساس نصیب فرما اپنی محبت اپنا تعلق اپنا عیش اپنا قرب و درد دل عطا فرما آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما اپنے بڑوں کی اور علماء کی عزت کرنے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا علم دین بنا آج کئی ماں باپ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں لیکن ان کے بچوں کے پاس پیسے کمانے کے لیے تو وقت ہے اچھا اچھا کھانے کے لیے وقت ہے اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بخشنے کے لیے وقت نہیں ہے اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے نا کل کو اٹھ کے ہمارے لیے روئیں گے کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے میرے باپ کی قبر کو نور سے منور کر دے اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے اگر ہمارا بیٹا حافظ ہوگا تو ہی ہمیں جنت میں تاج ملے گا اگر بھتیجہ بھی حافظ ہوگا تو جنت میں تاج نہیں ملے گا یہ اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما باری طالع دل دماغ پر آخرت سوار کر دے نمازوں کی محبت ڈال دے عشقہ ڈال دے آپ کے حکموں کو خوب محبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما کسی اللہ والے سے بیت ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ جو مانگا وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے اطاف فرما مانگنا تو نہیں اطاف لیکن سنا ہے آپ کو دینا بہت خوب ہاتا ہے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہماری جوڑیوں کو پھر دیجئے اللہ ہمیں آپ کے سامنے مانگنے والا بنا دیجئے رب کریم کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب آم اتام فرما اے اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اطاف فرما ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما ہر ایک کی جائز تمناوں کو پورا فرما اے اللہ آخری گزارش یہ ہے ایک محبت کی نظر ہم تمام پر ڈال دیجئے ڈال دیجئے اے اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اور یوں کہہ دیجئے جاؤ جاؤ خوشی خوشی لوڑ جاؤ میں نے تم تمام کے لیے بار بار کی مدینہ منورہ کی حاضری لکھ دیے سل اللہ تعالی علی خیر قلطہ محمد والہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحم